اسلام علیکم سٹوڈرنٹس اس سے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے لیبر کا رول پڑھا تھا کہ لیبر کا ایکس کریٹری میکانیزم کے لیے کیا رول ہے جس کو اگر بریفلی میں آپ کو بتاؤں تو لیبر کا رول تھا کہ اس نے دیری ٹاکسیفیکیشنز کرنا تھی جیسا کہ جو بھی پروٹینیشنز فوڈ ہے یا کوئی بھی باڈی کے اندر ایسے فوڈ جس میں کوئی نائٹروجن کانٹرینٹ موجود ہوتا ہے اس کے نائٹروجن کانٹرینٹ کو امونیا جیوریا اور یوریٹ جیسے بنا کر اس کو باڈی کے اندور کرنا تاکہ اس کو ریموف کیا جائے This is the role of liver اب سوڈنٹس لیور کے رول کے باہر ہم نے ایک anointment discuss کر رہی ہے human body کے اندر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں urinary system of human being so as we know by the definition system is composed of different organs so dear students human body کے اندر ایک well defined urinary system ہے جو کہ process of excretion جو ہے وہ اپنے طور پر مکمل کر رہا ہے وہ perform کر رہا ہوتا ہے یہ سکوپ ہے ہم نے پریریوس لیکچوں پڑھا liver یعنی کے ڈیگھر ہیلک آؤٹ کر رہا ہے so students what are the major features and component of urinary system of human being human being urinary system کے اندر سوڈنٹس ہمیں پتہ ہے کہ kidneys جو ہیں وہ سہر انفرنسٹ ہیں so there are two kidneys in the human body so students in kidneys کو blood supply full material provide کرتی ہے جس کو kidneys نے filter کرنا ہوتا ہے لہذا وہ والا blood circulatory system کا حصہ جو گلتوں کو یعنی kidneys کو circulatory fluid کی ذریعے waste پہ لیے لیتا ہے تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں renal artery یہ جو black artery کیونک آپ کو نظر آلی ہے یہ سوڈنٹ left اور right دونوں kidneys کو لیٹ کرتی ہے لہذا ایک huge blood supply kidneys کی طرف آ رہی ہے تاکہ وہ جو آنے والا پلٹ ہے اس کو یہاں filter out کیا جائے اور وہ waste medical ہے وہ system کے دریعے باہر remove کیے جائے تو سوڈنٹس نظر آلی ہے یہ باہر ہے ویٹ باہر باہر نظر خیال باہر نظر باہر 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 اس کے بارے میں بتاتی ہے and what is the specialty for these kidneys, students they are receiving about 20% blood flow of the body human body کو جتنا بھی blood flow ہے کوئی brain کی طرف جا رہا ہے کوئی ہماری gut کی طرف جا رہا ہے blood flow کوئی links کی طرف جا رہا ہے so اس total blood supply میں سے کتنا kidneys receive کرتے ہیں about 20% یعنی body weight کے لحاظ سے 1% kidneys کا weight ہے لیکن blood supply maximum receive کرتے ہیں about 20% اس کا simply مطلب آپ گیس لگا سکتے ہیں کہ kidneys میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ major blood supply kidneys کی طرف بھیری جاتی ہے تو students یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ kidneys کیا کرتے ہیں اس کے پہلے میں میں سا سا سسٹم بتاؤں آئے گا اس کیا گرام کے پاس سوال کیڈنی کو اگر transfer سیکشن کارٹ کیا کرتے ہیں ہمارے گا دیکھیں تو ہمیں اس کے دو بڑے خوبصورت جیرے ہیں وہ portion نظر آتے ہیں سو kidneys کا overall students جو upper round portion ہے this is called cortex پھر سے سنی یہ تو kidneys کا یعنی گرتوں کا بخر والا round portion ہے اس کو کہتے ہیں cortex اور اگر ہم اس cortex سے move کرنا شروع کریں اور اندر آنا شروع کریں kidneys تیکھتا یہ لائم نہیں ہوتی I want to make this explanation an easy approach in order to understand I'm not the of a kidney so as یہ ایک فرشے لائم ہے اس سے اندر والا سارا kidney کا part آتا ہے medula M E D U Double A medula یعنی دو portion سامنے آئے بہر والا cortex یا cortical portion اور اس cortex سے اندر جب آ جاتے ہیں اس portion کو یہ والا portion اس کو medula کہتے ہیں so یہاں تک کے ڈسکشن سے یہ ثابت ہوا کہ جب نے اس کو کاٹ کے دیکھیں تو بہر cortical portion اور اندر medula portion اب سور انس ہم نے اس سے پہلے لیکچر کے اندر پڑھا کہ kidneys کے اندر functional structures ہوتے ہیں جس کو nephron کا نام دیا تھا اس nephron ہم آنے لیکچر لیکچر کریں لیکن یہاں اس کی locality discuss کرنا ضروری ہے students locality کے لحاظ سے جیسا کہ kidney کے اپنے دو part ہمیں discuss کی ہے بہر والا cortical portion اور اندر والا medulary portion یعنی یہ cortical portion ہے بہر والا اور kidney کے اندر اتر آتے ہیں تو یہ medulary ہے medulary portion اسی طرح سے nephrons کے جو sets آئے جاتے ہیں وہ بھی دو مختلف قسم کے sets ہیں so are those nephrons located in the cortical portion are called cortical nephrons کیا کہلائے cortical nephrons because their locality is within the cordial region of the girt and what is that other set of these nephrons so there is another set nephrons is that i have done i done i have have done i have done i have done i done کیا آپ انڈرسائٹ کر پائیں یہ ایک کیونٹیزی پاکٹ سے گلتی ہے that is called renal pelvis سوڈنٹس پاکٹس کے اندر سارا کا سارا جیسے دل کٹھا ہوتا ہے جس کو یورینری پلیٹر کی طرح لے کر جانے والی یہ کیوب جو نیچے آ رہی ہے جو اس وقت یوریتر کہتے ہیں so this diagram represents the anatomical features of kidney so these kidneys are receiving huge blood supply about 20% by renal arteries اب وہی blood جو آیا تھا وہ ان گردوں کو ان kidneys کو چھوڑ کے گیاتا ہے اس کی ذریعے real vein کی ذریعے ہم نے سنا ہوا ہے arteries blood supply کرتی ہیں اور veins واپس نیجر جاتی ہیں so students کیونکہ ابھی تک ہم نے نیفرون کی working business نہیں کرنے ہم نے جنرلی بسکس کرنا ہے urinary system یعنی یہ لیکچر urinary system کا تعارف کروانے کے لئے ہے so اب ان kidneys کے اندر جو blood supply آئی وہ نیفرون جو میں نے بتائے ان کی اپنی برک کے انہاں مگلے لیکچے کے اندر دیکھیں گے جو filtration ہوتی ہے reabsorption ہوتی ہے secretion ہوتی ہے اور ان کے collecting ducts کے اندر جو ریسپریٹی ہے جو اشت ضروری ہے باگے سے ریو ہونا ہے وہ کٹھا ہوتا ہے so کس portion میں I have told you this portion is called renal pelvis اب اگر باہر کریں تو renal pelvis سے tube سلکر رہنے ہیں یہ tube نیچے کی طرف پاک ہے ادھر سے یہ tube نیچے کی طرف آتی ہے جو urinary bladder کو جوائن کرتی ہیں these tubes leading outside of the kidneys are ureters students یعنی Bluetooth Er rental Agr secondly 排 ہوتا ہے وہ پیلس میں کتھا ہو کر یورینری بلیڈر کی طرف بھی گئے ہیں یورینری بلیڈر کبھی فوٹبال دیکھا ہے آپ نے اگر فوٹبال کو کٹا گیا ہے تو اس کا نریک ٹیوم سی ہوتی ہے غبارہ جس کا طرح ہوا بھر کے فوٹبال کو قائد کرتے ہیں سو بلیڈر کا لفصی ترجمہ ہوتا ہے بالون یا کوئی غبارہ سو سوڈیٹس یہ دونوں یورینری بلیڈر کے اندر آ کر کھلتے ہیں یہ جس پوائنٹ پہ کھلتے ہیں ان پوائنٹ کو یورینری بلیڈر کے اندر کھل جاتا ہے یعنی what is یورینری بلیڈر کے اندر کھل جاتا ہے لہٰذا سوڈیٹس میڈیل اس یورینری بلیڈر کے اندر یورین کی شکل میں سٹورڈ ہوگا ہے اب یورین میں سٹورڈ ہونے کے بعد ایک مقصوص ایمانٹس 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 میں بکھی ہوتی ہے تب ہمارے ہی باڈی کے اندر آپ لوگوں نے پناہ ہوا ہے ریسیپٹرز ہیں کنٹرولنگ سسٹم ہے اور ایفیکٹرز ہیں یہ میسیج جو ہے یہ جاتا ہے ہمارے کنٹرولنگ سسٹم کے پاس کنٹرولنگ سسٹم کو یہ میسیج دینا پڑتا ہے ایفیکٹرز کو کہ ریبوب کیا جائے اس نائٹروجنس بیس کو اس لیورین کو باڈی سے نکال آ جائے سو تاکھا ہوتا ہے سوڈینٹس یہ جو ریپریپریٹر اور ایک ٹیوگر سے نکالنے والی اس کو یوری طرح کہتے ہیں اس کی جنشن کے اوپر یہاں پر سفیلٹر مسلز ہوتی ہیں کونس ہیں سفیلٹر مسلز آپ نے پچھلی کلاس کے اندر ان مسلز کا نام سنا ہے باگئے گا سٹمک کی ایمٹی اور ایکسیس سفیلٹر مسل کو پڑھا تھا سو اسی طرح کہ وہ سرکولر مسل جو کسی سرکولر پاک کو اوپن اور پلوز کرتے ہیں یعنی سرکولر فارم میں دیز مسلز آر پار سفیلٹرز یعنی کسی سفیلٹر باڈی کسی گولائی کے اندر کسی سرکولر کے اندر جو مسلز یوں پلوز ہوتے ہیں اور ریلیکش ہوتے ہیں یہ مسل سفیلٹر مسل پہراتے ہیں چونکہ یہاں ایک ٹیوب ہے جو یونیدری پلوز سے پاکر مکر رہے ہیں جس کو یوری کھرا کہتے ہیں یوری کھرا فیمیرز میں وجائنل اوپننگ کے ساتھ کھلتا ہے جبکہ میرے کے اندر یہی ٹیوب پاس ہوتی ہے ان کے ریپروڈکٹیو سٹرکچر پینس میں سے لہذا وجائنل اوپننگ کے قریب سے گزرتی ہے فیمیرز میں اور میرے کے اندر پینس میں سے بزرتی ہے تو this is the anatomy of urethra فار گریری جس یورین گریری جس یوران آن آسائیٹ آف جی باڈی کیا ہوتا ہے اس سپیمیرز مسل وہ وہاں پہ ریلیکس ہوتے ہیں اور وہ جس سارا شرورڈ یورین ہوں باڈی سے باہر رینوو کر دیا جاتا ہے سو رینل آرٹریز نے بلڈ سپلائی دی کڈنیز کو کڈنیز میں نیفران ہے وہاں پر آکے ایک کارٹیگل نیفران ہے ایک گسٹا میڈلونی نیفران ہے انہوں نے فیلٹریشن کر کے جو فیلٹریٹ تھا وہ رینل پیرمیس میں جمع کیا رینل پیرمیس سے یہ چل پڑا فیلٹریٹ یوریٹر کے ذریعے یہی یوریٹرز کیوں ہیں وہ یوریٹری بلیٹر میں ہوتے ہیں اوریفیسٹس کے ذریعے اور یوریٹری بلیٹر سے بہر یوریٹرہ کے ذریعے نوز کرتے ہیں اور یوریٹرہ یوریٹری بلیٹر کی دیوارے کے ساتھ جنشن کے اوپر مسل ہے جس کو کہتے ہیں سفنکر مسل جو کنٹرول کرتا ہے process of urination کھل جائیں تو urination start ہو جاتی ہے whenever these are closed then urination stops so overall this is the system called urinary system present among human beings so students اب چونکہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں نہیں بتایا اور یہاں بھی بتا رہا ہوں کہ اصل میں function structure جو پھرنیس کے اندر ہیں اس کو کہتے ہیں nephrons ہم نے آنے والے لیکچر کے اندر یہ ڈیلیز کتنی ہے nephrons کیا ہیں ان کے کتنا پارٹس ہوتے ہیں ان میں کون کون سے ڈیولز ہیں اور ہاں اوہر آل وہ physiologically work کیسے کرتے ہیں in order to produce in order to produce the nitrogenous waste should be removed from the volume so students جائیں nephrons کا structure discuss کرنا یا اس کی physiology وہ ہمیں نہیں سمجھ آئے گی جب تک کہ وہ nephrons خود کس چیز پر پڑا ہوا ہے وہ kidneys ہیں لہذا یہ system general discuss ہوا انشاءاللہ next lecture جنر ہم اس کو specific اندر discuss کریں دے تب تک کے لئے ڈاکٹر محمد حنیف کو اجازم دیں بہت شکریہ اللہ حافظ